شاہِ عرض و سمان سرورِ انبیاء تیرے حسنوں انعیت کی کیا بات ہے بن کے آیا ہے تُو رحمت دو جہاں بن کے آیا ہے تُو رحمت دو جہاں تیرے جودو سخاوت کی کیا بات ہے شاہِ عرض و سمان سرورِ انبیاء آسمان کی طرف توجہ چہرہ کرے آسمان کی طرف توجہ چہرہ کرے رب کا باب کی قبلے کا رخ موڑ دے ہے رضا میں تیری تیرا خالق بخوش ہے رضا میں تیری تیرا خالق بخوش اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجات ناظرین آج ہم مین بازار حجرہ شاہ مقیم میں موجود ہیں اور یہاں آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک حجرہ شاہ مقیم کے معروف ناتخہ جو کہ رنگ ریزی کا کام کرتے ہیں مین بازار حجرہ شاہ مقیم میں اور اس کے علاوہ حجرہ شاہ مقیم میں ناتخانی میں ان کا ایک بڑا نام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم واجد اقبال واجد صاحب آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جو ناتخانی کا انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے یقیناً ان کی جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی اسلام علیکم جی واجد اقبال صاحب یقیناً ہم نے آپ کی آواز کو سنا ہے آپ کے آواز میں سوز ہے درد ہے اور آپ یہ جو ناتخانی کا سلسلہ ہے کب سے آپ نے شروع کر رکھا ہے سولہ سارہ سال پہلے میں نے شروع کیا تھا یہ پہلی نات آپ کو یاد ہے جو آپ نے پڑھی تھی میرا خیال ہے مجھے یاد ہے میں لاجی پال لاندے لارے لگ کی ہیں میرے تو غم پرے رہن لے کوئی ایسی زندگی کی کوئی ایسی نات جو آپ نے پڑھی ہو اور لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا ہو کلام تو کافی میں نے پڑھی ہیں پیر نصیر الدین نصیر احمد اللہ علیہ کا اور کافی شاعر ہیں تنویر اللہ شاکر صاحب کا لیکن ایک شاعر ہیں جن کا میں نے کلام پڑھا دیپال پر میں مقابلہ اس نے نات میں اس میں مجھے سرڈ پزیشن ملی تھی اچھا وہ نات آپ کی وجہ شورت بنی تھی ہاں نہیں تو ہم چاہیں گے وہ نات اگر آپ کچھ بول سنا دیں سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ شاہِ ارزو سمان سرورِ انبیاء شاہِ ارزو سمان سرورِ انبیاء تیرے حسنوں انعیت کی کیا بات ہے بن کے آیا ہے تُو رحمت دو جہاں بن کے آیا ہے تُو رحمت دو جہاں تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے شاہِ ارزو سمان سرورِ انبیاء آسمان کی طرف تُو جہاں چہرہ کرے آسمان کی طرف تُو جہاں چہرہ کرے رب کعبہ بکک بلے کا رخ موڑ دے ہے رضا میں تیری تیرا خالق بخوش ہے رضا میں تیری تیرا خالق بخوش تیری رب تیری فاقت کی کیا بات ہے شاہِ ارزو سمان سرورِ انبیاء باجر اکبال صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے تو کبھی جس طرح دوسرے ہمارے پیشاور ناتخہ ہیں وہ انہوں نے مکمل جو ٹائم ہے اس ناتخانی کو دیتے ہیں اور اسی فیلڈ میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ میں اپنا سائیڈ بزنس بھی شروع کر رکھا ہے یعنی آپ رنگ ریزی کا دوبٹے وغیرہ رنگ کرتے ہیں تو آپ نے سوچا نہیں کہ میں مکمل جو ناتخانی ہے اس چانب جاؤں ویسے بچپن میں مجھے کافی دوست ہیں میرے اجرہ شاہمکیم کے مشہور نکیبیں محفل تھے سید مشرف شاہ گلانی اور ہمارے اجرہ شاہمکیم کے ناتخانکاری لطف اللہ تائر انہوں نے کافی دفعہ مجھے کہا تھا بچپن میں کہ آپ ناصر سین چشتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کی شکیردی کرنے آپ کی آواز بہت اچھی ہے لیکن حالات ہی کچھ ایسے تھے اللہ کی طرف سے کہ ایسا ممکن نہیں ہوا بس چھوک ہی رہ گیا اچھا واجد اقوال یہ فرمائی ہے کہ یہ جو آپ رنگ ریزی کا کام کرتے ہیں اس سے آپ کی روزانہ کی انکم کتنی ہے یہ مختلف ہے کبھی ازار کبھی بارہ سو کبھی چھ سو کبھی پانچ ہزار کبھی دو ہزار اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سارا دن فارغ بیٹھ کے بالکل خالیات واپس گئے ہوں جی جی ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کاروبار ہے بزار کی روٹین کے مطابق ہوتا ہے تو پھر جب آپ گھر کو لوٹتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جس دن سارا دن کوئی گاک نہیں آتا کیا کیفیت ہوتی ہے یہ تو کوئی بار نہیں پہلے دن جو کٹھے کی ہوتے ہیں وہ اس دن خرش کر لیتے ہیں جب کام زیادہ ہوتا ہے وہ بچا کے راہ لیتے ہیں اچھا آپ کو رنگ ریزی کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گئے ہیں مجھے تقریباً بائیس سال ہو گئے ہیں اچھا بائیس سال ہو گئے ہیں آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں اپنے آپ کو انکریز کرنے کا یعنی حالات بہتری کی جانب لے جانے کا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس سے کچھ بڑھ کے اپنے کاروبار کو آگے ترقی دوں یا ترویج دوں کافی کوشش کیا لیکن جیسے اللہ کو منظور ہے وہ ایسے ہی ہونا ہے یعنی جتنے میں اللہ رکھے جی آپ نے اپنے ترین پوری کوشش میں نے کافی کوشش کیا دو دین دوسرے ان کے ساتھ سیدھاری بھی کی دکانوں میں لیکن وہ فلاف ہو گیا پھر یہی رہ گیا اکیلے اچھا واجد مستقبل کے کیا ارادے ہیں بس جیسے میں اللہ کو منظور ہو یعنی بس یہی کام کرنے اور اسی طرح زندگی گزارنے ہیں اب تو بچوں پر یہ ڈیپینڈوں کے وہ پرلک جائیں وہ اچھی جوب مل جائے انہیں آپ جو مجودہ مہنگائی کے صورتحال ہے اس سے مطمئن ہے یعنی پریشان تو نہیں ہے ہم بھی پریشان ہیں کاروبار پہلے کافی زیادہ ہوتا تھا لیکن اب درمیان نہ ہے زیادہ نہیں ہے اچھا ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی نات ہمارے ناظرین کو سنا دیں ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسار کا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسار کا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسار کا ہے اکسے دل گم بڑی خزرہ کا بنا رکھا ہے اکسے دل گم بڑی خزرہ کا بنا رکھا ہے طریقتہ کربی تلاوتی وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں جہاں میں رون کی بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رون کی ایک محمد کے سوا دنی یاں میں کیا رکھا ہے ایک محمد کے سوا دنی یاں میں کیا رکھا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسار کا ہے اچھا واجد اکبال آپ کے دل کی کوئی خواہش آپ بتانا چاہیں میرے دل کی خواہش ہے یہ کہ میں سناغ خانی کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا جاؤں اچھا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بنات خانی کا شوق کچھ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آواز اچھی نہیں ہوتی آواز کو بہتر بنانے کے لیے اور جس طرح آپ ماشاءاللہ پاپولر ہیں اجرہ شاہ مقیم میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہئے میں یہ کہوں گا کہ جن کی آواز صحیح نہیں ہے آواز صحیح ہے تو سانس پھول جاتی ہے پڑھتے پڑھتے وہ بار بار ریسل کریں جو ان کو پسندیدہ نات خان اس کو دوبارہ نات روپیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک نات خان بن جائیں گے آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہ پیغام دوں گا کہ سب ہم کو ایک دوسرے سے اخلاق سے رہنا چاہئے پیاؤں موپس سے رہنا چاہئے ناظرین آپ نے معروف نات خان جو کہ حجرہ شامکیم کے پاپولر نات خان ہے واجد حسین واجد صاحب ان کی آپ نے باتیں سنی آپ کو کیسی لگیں گر اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ حافظ